ہائی فرنس مائی نیم اسیاسیم ایڈوار واشنگ ہاکٹی سٹی ڈی فرنس کو ایم نوٹ سبسکرائب دی چینل یا دی سٹیل سبسکرائب دی چینل سو ڈیٹ یو گیٹ مور انفرمیٹیو ویڈیوز ایفری ٹائم تو کیسے ہیں آپ وعدے کی مطابق بولنگ کی جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس کے میں ٹوٹوریل سٹارٹ کر رہا ہوں آج سب سے پہلے میں بال اور اس کی پینک کی مالڈنگ کرنے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک پلین لگا لیں گے اور اس کے جو سیگمٹ ہیں ان کو زیرو زر کر دیں گے اس کے بعد جو ہے اس کا سائز ہم سیٹ کر لیں گے بالنگ پین کے برابر 1.5 فٹ بائی 1.5 فٹ یہ ایک ریفرنس میں پلین لگا رہا ہوں جس کے اوپر میں ریفرنس ایمیج اپلوڈ کر کے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک بالنگ پین کو تیار کریں گے تو سب سے پہلے میں ایم اینٹر کر کے مٹریل میں جا کر مٹریل ایڈیٹر میں بالنگ پین کی ایک میں ریفرنس ایمیج اپلوڈ کر لیتا ہوں تو جہاں بھی میں نے سیف کیا وہاں سے میں اس کو لوڈ کروا لیتا ہوں اس کو اپلائے کر دیتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک ایمیج جو ہے وہ اپلے کر دی ہے اور اس کے بعد میں ایک ریفرنس ٹیوب لگا رہا ہوں ٹیوب کی جو ہیں سائزز وہ میں ایمیج کے برابر کر لوں گا جیسے میں نے ایک ریفرنس ایمیج رکھا ہوا ہے جو کہ سٹینڈر سائز ہے بولنگ پین کا تو اس حساب سے میں ایک ٹیوب تیار کر لیتا ہوں لیندھ ویٹھ سب سیٹ کر لیتا ہے اس کے مطابق تو ریفرنس کے لیے ہم ایک ٹیوب لگا لیے پین ہے وہ کافی چوڑی نظر آ رہی ہے اس کو آفٹر موڈلنگ میں اس کو آپ کا ایڈیسٹ کر کے دکھاؤں گا کہ ہم اس کو اس کی ایڈیسٹمنٹ کس طرح کریں گے تو میں نے ایک ٹیوب بنا لی ہے ٹیوب کے ابھی میں نے سیگمنٹ زیادہ رکھیں ہیں تاکہ جو ہے اس کی موڈلنگ وہ سموتھ ہو سکے اس کے بعد میں اس کے اوپر ایف ایف ڈی بوکس اپلے کر دوں گا ایف ایف ڈی بوکس سے جو ہے شیپ چینجز بہت اچھی طرح سے ہو جاتی ہیں اور اس میں زیادہ محنت نہیں کرنے پڑتی تو کنٹرول پوائنٹ میں جا کر ریفرنس ایمیج سے ملتا ہے جو ہم اس کی جو ہے چینجز اس میں کر لیں گے ٹیوب میں کے لیے میں سب سے پہلے جو ہے اس کی ورث برابر کر لیتا ہوں اپنے ریفرنس جو ہے ایمیج اس کے مطابق اور جس طرح نیچے والا پارٹ زیادہ اس میں چڑھائی میں ہیں اور اوپر والا کھام ہے تو اس کے ساتھ سے آہ ون بے ون میں جو ہے ریفرنسیز پوائنٹ کنٹرول پوائنٹ جو ہیں وہ سیلیکٹ کر کے تو اپنے ریفرنس ایمیج کے ساتھ ایجیسٹ کر دوں گا سب سے پہلے ہم بوٹم سے سٹارٹ ہو رہے ہیں بوٹم کی ایک بیٹ سیٹ کر کے اسی طرح اوپر والے سیگمٹس کو کنٹرول پوائنٹس سیلیکٹ کر کے تو میں ان کو میچ کر دوں گا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ہماری شیف جو ہے جو ہمیں ریکوائیڈ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے تیار ہو رہی ہے یہ بہت ایزی میتھرڈ ہے موڈلنگ کا ایک ریفرنس ایمیج آپ لگائیں اور اس کے سامنے میں جس طرح کی آپ شیپ ہے آپ کے پاس موڈل کی اسے ملتی جلتی کوئی بھی آپ شیپ اس کے سامنے اپلائے کر دیں اور اس پر اپلائے کر دیں اور اس پر اپلائے کر دیں میں مائنر سی چینجز کرنے تو آپ کے پاس بہت اچھا جو ہے موڈل آ جاتا ہے اور یہ بعد میں ایسے نہیں ہے کہ یہ اپلائے رہے گا ایزیٹی سیو ہو جائے گی اس میں پھر ان فیوچر جو ہے وہ انڈو نہیں ہو جائے گا اس کو پھر آپ جائے جیسی سیو کر لیں گے تو وہ پھر اسی شیپ میں برقرار رہے گا تو کنورٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس چیز کو دیان رکھنا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز کنفرم ہوگی اس کے بعد آپ نے اس میں چینجز نہیں کرنی اور یہ آپ کی فائنل پرڈکٹ ہے اچھے میں اس کی ایڈجسٹ کر لیتا ہوں ٹاپ ایریہ جو ہے ہم اس کو نہیں ابھی موو کریں گے اس میں جو ہے ہم سیگمٹس کچھ رمو کریں گے کچھ ہیڈ کریں گے اس کے بعد ہمارے موڈلنگ وہ کافی سمودھ ہو جائے گی یہ وہی موڈل ہے جو میں نے اینیمیشن میں یوز کی ہے میں نے اس کے ٹوٹوریل جو ہے پہلے ہی تیار کر لیے تھا صرف وایس آور رہتی تھی وایس آور میں اس کے بعد ایڈ کر لیتا ہوں کیونکہ کام کرتے ہوئے پھر فوکس نہیں رہتا کہ اب ساتھ ساتھ وایس آور کر رہے ہو تو اس لئے میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی محنت اس میں بہت کرنی پڑتی ہے آپ سب کو پتا ہے جو اس کے بعد آپ کو ریوارڈ نہ ملے تو پھر تان کرتا ہے کہ کس لئے یہ ساری محنت کر رہا ہوں میں تو ایک بیسک شیپ ہمارے پاس آگئی ہے اس میں ہم سیگمٹ سے آٹ کر دیں گے سمودھ اپلائے کر دیں گے تو یہ شیپ کافی اچھی جو ہے وہ آ جائے گی ہمارے پاس اب میں نے اس کو ایڈیٹ پولی میں کنورٹ کر لی ہے کیونکہ میرے پاس جو شیپ تھی مجھے اس کو انڈو نہیں کرنا تھا اب اس پہ مزید مجھے کام کرنا تھا تو اس لئے میں نے اس کو کنورٹ کر کے ٹربو سمودھ اپلائے کیا ہے تو اس کی شیپ بہت سمودھ ہو چکی ہے جس ہمارے پاس ریپ اسی میں جائے سیم اسی طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس کے بوٹم اور جو ٹاپ ہے اس کی چینجنگ جو ہے بعد میں کریں گے تو اس لئے میں نے ان کو سیلیکشن کر لی ہے کو اس پہ ہم جو ہے سیگمٹ جو ہے ایڈ کریں گے پہلے اس کو رموک کر لیں گے پھر اس کے ایڈیٹ کر کے ہم اس کو کیپ کر دیں گے کیپ کرنے کے بعد ان کی سیلیکشن کر کے پھر ہاں ان پہ ہم انزرٹ سے سیگمٹ ایڈ کریں گے کیونکہ اس ٹربو سمودھ میں آپ کے پاس ایک لیمٹ تک جو ہے برٹسیز ہونے چاہیے اثر ویس جو آپ کا موڈل کی شیپ ہے وہ پھر ساری ڈسٹورٹ ہو جاتی ہے وہ پھر کسی کام کی نہیں رہتی جیسے ہم نے سیگمٹ ایڈ کی ہیں تو اس کا ٹاپ بارٹم سب جو ہے وہ سمودھ ہو گیا ہے اس میں کچھ اور ہم سیگمٹ ایڈ کر لیں گے تاکہ اور سمودھ ہو جائے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اور اس میں ورٹسیز ایڈ کی ہیں تو اور سمودھ ہو گیا اس سے ہمارا موڈل دراصل اوپر اور نیچے والے جو ہے جو ہمارا پر سرکل تھا اس میں سائز میں کافی فرق تھا تو ہم نے نیچے جو ورٹسیز زیادہ ایڈ کی ہیں ڈسٹنس دے کر تو اوپر اتنا ڈسٹنس بچا نہیں تھا جس کے وجہ سے ہمارا موڈل ہے وہ خراب ہو گیا تو میں ان دونوں پارٹس کو جو ہے الگ الگ میں اس میں سیگمٹ اور ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہمارا موڈل ہے وہ بلکل ٹھیک بنجھے تو اوپر والے ہمارے سیگمٹ کا جو ایڈیا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا اس لیے نیچے والے جو ہمارا بوٹم جو ہے اس میں میں نے سیگمٹ سے ایڈ کر دی ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک بیسک شیپ آ چکی ہے جو ہماری پین کی ہم نے تیار کر لی ہے اس کو بالنگ پین کہتے ہیں جو آپ کے سامنے ٹریک پر جو سیٹ کی ہوتی ہیں جس سے ہم بالنگ سے شوٹ کرتے ہیں اس کو میں کنورٹ کر لوں گا ایڈیٹ پولی میں کیونکہ اس میں مزید چینجز مجھے نہیں چاہیئے نیچے والے ایری میں مجھے کچھ لگ رہا ہے اس کا یہ والے ایری ہے اس کو میں تھوڑا سیٹ کر کے پھر اس کے بعد میں اس کو کنورٹ کر دوں گا کرو اس کی جو ہے نا وہ سمود نہیں آ رہی تھی اس میں ایک بریک آ رہی تھی تو اس کو تھوڑا سا ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں اب یہ پرفیکٹ ہو گیا ہے میں اس پر میٹریل سیمپل سا ایک کلر اپلائی کر دیتا ہوں جس سے اس کی شیف واضح ہمارے پاس آ جائے گی اور اس کی جو ہیں سٹپس بیچ میں ریٹ کلر کی سٹپس ہیں وہ کچھ سیگمنٹ ہم سیٹ کر کے تو وہ اس پر ڈیفرنٹ میٹریل جیسی اپلائی کریں گے تو وہ سٹپس بھی آٹومیٹک بن جائیں گے ہمارے پاس اس پر میں ریٹ کلر اپلائی کر دیتا ہوں تو دیکھیں سیم ایڈیز ہمارے پاس جو ریفرنٹ ملک تھا اس کی ہم نے 3 ڈی موڈل تیار کر لی ہے لیکن یہ جو سٹینڈرڈ پین کا سائز نہیں ہے اس کی ورد کافی زیادہ ہے تو وہ اس کو ہم آدمی سکیل سے اڈیسٹ کر لیں گے جی بولنگ پین کا 3 ڈی موڈل جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب اس کی بول کا جو ہے وہ ہم ریفرنس میں جو ہے وہ لوڈ کریں گے اور بول اور پین کا جو سٹینڈرڈ سائز ہے وہ سیٹ کریں گے اس میں کیونکہ ریفرنس میں ہمارے پاس بول کا سائز جو ہے اس کا مجھے سٹینڈرڈ سائز نہیں بلا ہے انٹرنیٹ سے تو میں اس کی ایک ایمیج ابھی اس پر اپلوڈ کروں گا جس سے ہم بول اور پین کو پین کے سائز اس کو اڈیسٹ کریں گے لیکن پین کا سائز ہمارے پاس ہے 1.5 ہے 1.5 اس کے مطابق پین کو اڈیسٹ کر کے اور اس کی ریفرنس ایمیج کے ساتھ جو ہے بول کو میچ کر لیں گے تو اس کا بھی سٹینڈرڈ سائز ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریفرنس ایمیج میں جو پین ہے وہ کافی تین ہے تو ہم ٹاپ ڈیو جم میں جا کر اس کے سکیل کو صرف ویٹھ میں کام کر دیں گے جسے ہماری شیپ جو ہے وہ بالکل ایک پرفیکٹ بولنگ پین کی بان چکی ہے اب اسی حساب سے جو ایمیج میں ہمارے پاس بول کا سائز ہے اس کے مطابق ہم ایک سکیر بنا لیں گے ریفرنس کے اوپر رکھ کر بول کو میں اس کا سائز ایڈیسٹ کر رہا ہوں اور پین کا بھی ہم نے ریفرنس کے مطابق جو ہے وہ سائز ویٹھ میں ایڈیسٹ کر لیا ہے ہائٹ میں ہمارے پاس سٹینڈرڈ سائز تھا تو یہ رہی ہے ہماری پین اور بول اب بول میں جو 3 ہولز ہوتی ہیں اس کو پکڑنے کے لیے 3 فنگرز کے لیے وہ ہم کریٹ کرنے کے سب سے پہلے ہم اس کو سیف کر لیتی تھا کہ اگر کرپ ٹوی ہوتی فائل تو ہماری جو فائل ہے وہ سیف رہے اب ٹیوب بنائیں گے ٹیوب سے ریفرنسز جو ہیں وہ ہول کے وہ ہم بنائیں گے تین ان کو لائن کر لیں گے اور ان کو ہم اس فیر میں سے بولین کروائیں گے ریڈیوز میں ہمیشہ سے آپ نے ہاف سائز دینا ہوتے جتنا آپ نے سرکل چاہیے کیونکہ یہ سرکل جو ہے جس اس کا ڈیامیٹر اس کا یہ ہاف ہوتا ہے تو وہاں نے 1.5 انچیز دینا تھا پھر میں نے اس کا ہاف سائز یہ 0.0 0.75 انچیز سکیل کے مطابق جو ہم اس کے ہولز کو اور الائیمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں گے ہمیں سنیپ آن کر لیتی ہیں سنیپ سے ہم اچھی طرح سے موو کروا سکتے ہیں اپنے اپجیکٹ کو تو یہ دو میں نے جو اوپر ہیں دو ہز ٹیوبز لگا لیا اور ان کے سینٹر میں ہم نے ایک لائن لگا لیا ریفرنس کے لیے تھا کہ ہمارا سنیپ ہے وہ ان کے میڈ میں آ سکے میٹ میں لاکر ہم نے اس کو مینویلی ڈاؤن جو ہم موو کروا لی ہے اب ان سب کو ہم ایک انوارٹریٹر پولی کر کے اٹیچ کر لیں گے اور اٹیچ کر کے اس کو سفیر کے اوپر ہم ایڈجسٹ کر لیں گے جہاں سے ہم نے ان کو بولین کروانا ہے تو میں نے ان کو الائن کر لیا اور ان کو سینٹر پر سیٹ کر دیا ہے پھر ان کے جو ہے ٹیوبز اس کو ان کو موو کر لیں گے ہم باہر کی طرف ایک ٹیوب ہماری الائن ہونے کی وجہ سے جو ہے دوسری سیٹ پر ٹیچ ہوگی تھی اس کو بھی ساتھ ملا لیں گے پرسپیکٹی بھی دیکھ لیں گے کہ یہ ہال جو ہے وہ صحیح جگہ پر آ رہا ہے یا نہیں تو میں نے جو ہے اس کے پارٹس کو آلائن کر دی ہے سفیر کے ساتھ سفیر کو سیٹ کر کے اس کے تھوڑے سی جو ہے ہم سیگمٹ بڑھا دیں گے تاکہ کٹنگ میں کوئی شنائے سفیر کو سیٹ کر کے ہم جائیں گے سٹینڈر بیرمیٹر کے کمپاؤنٹ اپجیکٹس میں اور اس میں پرو بولین ہم اپلائے کریں گے اس کے اوپاس پرو بولین میں کافی اپشنز ہیں یونین انٹرسیکٹ سبٹیکٹ مرچ اٹیچ انزرٹ تو اس میں ہم سیمپل بک کریں گے اپجیکٹس کو تو جو اپشن پہلے سے اپلائے ہے بولین کی تو وہ اس کے پر اوٹومیٹک اپلائے ہو گئی ہے اور وہ بڑے اچھے ذریقے سے اس میں سے ڈیٹیچ ہو گئے ہیں تو بال اور پین ہمارے پاس آ چکی ہے سٹینڈر سائز میں بلکل پرفیکٹس شیب میں ہمارے پاس آ چکی ہے اس کے ایجز وہ جو ایجز نظر آ رہے ہیں وہ سموڈ ہو جائے ہمیں اس کے ٹربو نہیں کر سکتے جسے اس کے جو ہے نا ایجز بانڈری جو ہے اس کی ہولز کی وہ کافی ٹرن ہو جاتی ہے جبکہ ریلٹی میں جو یہ بول ہوتی ہے وہ اسی طرح اسی شیب میں ہوتی جس طرح نے اس کو بھی بنایا جو اس پہ سمپل ہم اپلائے کر دیں گے صرف اس کی شیب کو دیکھنے کے لئے یہ کس طرح کی آ رہی ہے اب پینز جو ہیں پینز کی الائنمنٹ کر دیتے ہیں اس طرح یہاں بالنگ میں پینز جو آٹومیٹکلی ایڈیسٹ ہوتی ہیں یہ کم سے کم ہم دس لگائیں گے جس میں جو ہٹویجن اس طرح ہوگی کہ ہم نے ایک پھر پیچھے دو پھر تین پھر چار پھر پانچ اس طرح پھر ایڈیسمنٹ اس کی ہوتی ہے تو سنیپنگ ہم نے آن کی سنیپنگ سے سینٹر پوائنٹ ہم لیتے جائیں گے اور بیک سیڈ پر موک کرواتے جائیں گے ہم شیفٹ پریس کر کے اگر آپ موک کریں تو آٹومیٹک کافی بن جاتی ہے اس میتھڈ سے میں ان کی کافیز بنا رہا ہوں ہم تین کو کافیز کر دیں اس کی اور اس کو سینٹر پوائنٹ سے سنیپ کر کے ہم نے لائن کر دی ہے پھر ان کو موک کر لیں گے بیک سیڈ پہ ہمارے پاس ہو چکی ہے فور پیچھے ہم آٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے ٹین نمبر پورے ہو جائیں گے تو ان کو بھی آلائن کر لیتے ہیں سنیپنگ سے ہمارے پورے ہو چکی ہیں صرف ان میں الائنمنٹ کی وجہ سے ایڈیسٹ میں جو ہے اب ڈان میں جو ہے وہ فرق آگئے تو ان کو ہم مینوولی جو ہے ایڈیسٹ کر لیں گے مینوولی ایڈیسٹ کرنے کے پاس جو ہے آپ کے پاس ملکل پرفیکٹک شیپ آگئی ہے جو اگر آپ نے بالنگ کی ہو ایسے موبائلز میں بھی اور موویز میں بھی کارٹونز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹام مینجری میں کافی دکھوات دکھائی آپ نے یہ جو ہماری ایڈیسٹمنٹ ہے موڈلنگ کے بعد بالنگ کی ایڈیسٹمنٹ وہ بھی ہم نے کر لی ہے تاکہ نیکسٹ ویڈیو ہے جس میں ہم اینیمیشن کے بارے میں میں آپ سب کو بتاؤں گا وہ ایزی ہو جائے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی